خروج کی کتاب اور اس کا باروہ باب اور اس کی اکیسویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیات کے آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی پرانے اہدنامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا باروہ باب اور اس کی اکیسویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیات کے آخر تک پاک کلام میں سے تلاوت کی جائے گی خداون کے کلام میں لکھا ہے تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو یہ فسا کا برہ زبا کرنا اور تم زوفے کا ایک بچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈیبونا اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ اور دروازوں کے دونوں بازوں پر لگا دینا اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے کیونکہ خداون مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا اور جب خداون اوپر کی چوکٹ اور دروازہ کے دونوں بازوں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے منانا ماننا اور جب تم اس ملک میں جو خداون تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداون کی فسا کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداون نے موسیٰ اور حارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا مقدس پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے عزیزوں جب ہم مذہب پر غور کرتے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں آئے بہت سے مذہب آئے وقت کے ساتھ وہ ختم بھی ہو گئے اور جتنے بھی مذہب آئے اس دنیا میں مذہب مذہب کی جمع ہے ایک سے زیادہ جب مذہب ہو جائیں تو انہوں کا مذہب کہتے ہیں جتنے بھی مذہب اس دنیا میں آئے انہوں نے دنیا کو اور اس کی تاریخ کو بہت زیادہ متاثر کیا جتنے بھی مذہب آئے جب ہم ہندو عزم کی بات کرتے ہیں جس میں بتوں کی پوجہ کی جاتی ہے تو یہ بہت پرانا مذہب ہے جتنے بھی مذہب آئے ان کی کہانیوں نے ان کی دیوی اور ان کے دیوتاؤں نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا لیکن جب ہم یہودی قوم پر گوھر کرتے ہیں یہ قوم اور یہ مذہب آج بھی دنیا میں موجود ہے تو یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا یہ قوم ملک مصر میں فیراؤن کی غلامی میں تھے اور خداون کے قلاب میں لکھا ہے کہ اس غلامی میں سے جب خداون نے انہیں نکالا تو خداون نے اپنی شریعت اپنے احکامات انہیں دیئے جن میں سر فرست یہ حکم تھا کہ یہ خداون کے دنوں کو اور اس کی عیدوں کو منائیں میرے جیسے تو یاد رکھے کہ یہودی سال میں تین مرتبہ سال میں تین مرتبہ بڑی خاص عیدیں جو ہیں ان کو منائے کرتے تھے جن میں سب سے پہلے عید فسا عید خمسین جیسے عید پینتکوس بھی کہا جاتا ہے اور تیسری عید عید خیام جیسے خیموں کی عید بھی کہا جاتا ہے یہ اسے منائے کرتے تھے اور اس عید کو منانے کے لیے لازم تھا کہ گھر کا جو سربراہ ہے جو مرد ہے وہ یروشلم میں جایا کرے اور خدا ان کے کلام میں ہمیں مسیح یسو کے لیے بھی ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو عید منانے کے لیے تو عید فسا عید خمسین عید پینتکوس جس کو کہا جاتا ہے اور عید خیام یہ منانے کا حکم خدا ان کے کلام میں انہیں دیا گیا تھا آج جس عید پر ہم گوھر کریں گے وہ پہلی فسا ہے یا وہ عید فسا ہے اور یہودی کلنڈر کے مطابق یہ عید جو ہے یہ عبیب نسان کا مہینہ جو ہے پہلا مہینہ ان کا سال جو ہے ان کا اس کا جو پہلا مہینہ ہے وہ نسان ہے جیسے ہمارے دیسی مہینے ہوتے ہیں ساون بادو جیسے آج کل یہ مہینہ چل رہا ہے اور اسی طرح دوسرے جو نام ہیں دیسی مہینے علیدہ ہیں انگریزی مہینے علیدہ ہیں یہودیوں کے ایک اپنا کلنڈر ہے اور نسان کا جو مہینہ ہے وہ ان کے کلنڈر کی مطابق پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی چودوی طریق یعنی سال کے پہلے مہینے کی چودوی طریق کو یہ عید فسا منایا کرتے تھے اور یہ عید فسا کیوں مناتے تھے اور آج ہم اس میں سے کیا سکھیں گے آج کا پیغام اس سے متعلق ہے عید فسا کے لیے کیتلک جو بائیبل ہے جو کیتلک ترجمہ ہے اس کے اندر عید فسا فسا کا لفظ سواد سے لکھا ہے فے سواد اور ہے جو ہے اس کے ساتھ لکھا ہے عید فسا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور اس کا جب ہم عبرانی میں عبرانی زبان میں فسا کیلئے لفظ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے عبرانی لفظ جو ہے وہ فسا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے چھوڑ دینا یا نظر انداز کر دینا اور جب ہم اگر آپ نے خداہن کے اکلام کو پڑھ رکھا ہے جب ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو جب موسیٰ فیراؤن کے پاس گیا خداہن کے حکم کے مطابق اور فیراؤن نے مصریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بادشاہ ہوتے ہوئے اسرائیلیوں کو جانے سے منع کیا تو خداہن نے دس آفتیں نازل کی کتنی آفتیں نازل کی جس میں سب سے آخری آفت یہ تھی کہ اگر اسرائیلی اب اس ملک سے نہیں جائیں گے تو پھر ان کے پلوٹے ان کے جانوروں کے بھی اور ان کے اپنے انسانوں کے پلوٹے جو ہیں وہ مر جائیں گے اور یہ ہلاکت یہ آفت تو مصریوں پر آئی لیکن خداہن نے قوم بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم ایک برہ لو اور اسے زبا کرنے کے لیے تم نے لینا ہے اسرائیل کے سب لوگوں کو بلواؤ موسیٰ سے خداہن نے کہا اور وہ اپنے خاندان کی مطابق ایک برہ نکالے اور یہ فسا کا برہ زبا کرنا ہے فسا کا برہ کیا کرنا ہے زبا کرنا ہے ہمارے ہاں اسے کہا جاتا ہے حلال کرنا ہے حلال کرنا ہے اسے اس کی گردن کو کاٹ رہا ہے اور اس کا خون جو ہے اس کو بہانہ ہے اور کیا کرنا ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس میں سے جو کچھ خون ہے اسے دروازہ جو ہے جیسے یہ ایک دروازہ ہے اس کے دروازے کی اوپر والا حصہ جو دروازے کا اوپر والا حصہ جو دروازے کا اوپر والا حصہ تھا چوکٹ کا اوپر والا حصہ اس پر لگانا ہے تاکہ جب خدا کا فرشتہ جو ہلاک کرنے والا فرشتہ ہے وہ گھروں کی اوپر سے گزرے تو اسے گھر کی چوکٹوں کی اوپر برہ کا خون لگوا نظر آئے اور اگر وہ گلی میں سے گزرتا ہے ان مصریوں کو ان کے پیلوٹوں کو ہلاک کرنے کے لیے تو اس دروازے کی چوکٹ جس پر برے کا خون لگا ہے اس کو دیکھ کر خدا کا فرشتہ وہاں پر نہ آجائے خداون خدا نے اس عید کا تقرر خود کیا تھا خروج کی کتاب اور اس کا بارمہ باب اور اس کی چودھویں آیت خداون کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے خداون نے کیا کہا تھا یہ عید جو یہ مناتے تھے اور آج بھی مناتے ہیں لیکن کیسے مناتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا بارمہ باب اور اس کی چودھویں آیت میں لکھا ہے خداون نے کہا اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا وہ دن تمہارے لیے کیا ہوگا ایک اور تم اس کو خداون کی عید کا دن سمجھ کر ماننا تم اسے ہمیشہ کی رسم کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا خداون نے خود کہا تھا کہ یہ دن جو ہے جو کام تم آج کر رہے ہو اس کو نسل در نسل کرتے رہنا کیوں کرتے رہنا تاکہ قوم جو ہے وہ یاد رکھے آئندانے والی نسلیں یہ یاد رکھے کہ خداون نے یہ کام ہمارے کیا تھا لیکن اس عید کو منانے کے لئے جیسے ہمارے ہاں عید کرسمس ہم مناتے ہیں اس میں ہم بہت ساری چیزیں ہیں کرسمس سے متعلق ڈیکوریشن جو ہے اس کو لگاتے ہیں جب ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں تو جو کرسمس پر لگائی جاتی ہیں وہ کرسمس پر بہت سارے چرچز میں بیلز لگائی جاتی ہیں ٹریز سجائے جاتے ہیں لیکن بہت سارے جو چرچز ہیں ان میں نہیں بھی لگائے جاتے اور اسی طرح جب عید قیامت المسیح آتی ہے تو ٹری نہیں لگایا جاتا یہ رسم ہے یہ قوائد ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا حکم خداون نے خود دیا اور ان کا ذکر ہمیں بارویں باب کے اندر اس کی پہلی بارہ آیات کے اندر ملتا ہے پوری بارہ آیات تو نہیں ہم پڑھیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آٹھویں اس کی چھٹی آیت سے پڑھیں گے چھٹی آیت سے بارویں آیت تک خداون کے کلام میں سے خروج کی کتاب بارویں باب اس کی چھٹی آیت سے بارویں آیت چھے آیات ہیں ان کو ہم پڑھیں گے غور سے سنیے اور تم اسے اس مہینے کی چودویں تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے زبا کرے اسے یعنی برے کو زبا کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوں اور اوپر کی چوکٹ پر لگا دے اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں اسے کچھا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی عزا سمیت آگ پر بھون کر کھانا اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاتھی ہاتھ میں لی ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسا خداون کی ہے اسی لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پھیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا میں خداوند ہوں خداوند نے کیا کہا میں کون ہوں خداوند ہوں طریقہ کار بھی دے دیا کہ اُبال کر نہیں کھانا بون کر کھانا ہے کڑوا ساگ پات ساگ پات جیسے ہم ساگ کہاتے ہیں کچھ کڑوا ساگ پات ہری سبزیاں جو ہیں ان کے ساتھ اسے کھانا ہے تاکہ صرف گوشت کھانے سے نقصان نہ ہو برے کا گوشت ہے برے کا گوشت کھانا ہے اسے طریقہ کار بھی خداوند نے بتایا خمیری لوٹی ساتھ نہیں لینی ہے کیونکہ خمیر جو ہے یہ انسان کی طرف سے ملایا جاتا ہے خداوند پاکیزی کو پسند کرتا ہے خداوند نے کہا اسے اس طرح کھانا ہے اور سر اور پائے اور اندرونی ازا سمیت آگ پر بھون کر کھانا ہے کس پر کھانا ہے آگ پر کتنی زیادہ باتیں اصول اور زوابت ہمیں ملتے ہیں اور لکھا ہے کہ صبح تک باقی نہیں چھوڑنا صبح تک کیا نہیں کرنا صبح تک جتنا بھی ہے اسے چھوڑنا نہیں کھا لینا اور اگر کچھ بچ جائے تو اسے آگ میں جلانا ہے رکھنا نہیں اسے کیا کر رہا ہے آگ میں اور ایک خاص بات خداون نے کہا کہ جب اس سے زبا کیا جائے یہاں پر لفظ آیا تھا بائیسویں آیت کے اندر کہ زوفے کا گچھا لے کر اس خون کو جو باسن میں ہے جو کس میں ہے باسن کہتے ہیں بول جس کے اندر خون کو جمع کیا جاتا ہے ہمارے ہاں تو جانوروں کو زبا کر کے اس کے خون کو زمین پر بہا دیا جاتا تھا لیکن یہودی لوگ ایسا نہیں کرتے تھے وہ اس کے خون کو ضائعہ نہیں کرتے تھے اس کے خون کی بزد کرتے تھے کہ خون میں جان ہوتی ہے تو وہ خون کو کلام میں لکھا ہے باسن میں لینا ہے کسی برطن میں لینا ہے اور زوفے کے ساتھ لے کر اسے دروازوں کی اوپر والی چوکٹ پر یعنی دروازے کا اوپر والا حیثہ اور جو دروازے کے سامنے والا حیثہ ہے اس پر لگانا ہے تاکہ موت کا فرشتہ جب گزرتا ہے تو وہ خون کو دیکھ کر اس گھر میں داخل نہ ہو اور اس کے فرزندوں کو اور اس کے پیلوٹوں کو ہلاک نہ کرے عید فسا یہ فسا جب پہلی فسا منائی گئی تو لوگوں نے اسے گھر میں منایا پہلی فسا کہاں پر منائی گئی گھر میں جہاں پر وہ مصر میں رہ رہے تو اس جگہ پر دوسری فسا جب منائی گئی تو اس میں بہت سے لوگ شریک نہیں ہو سکے گندگی کتاب اس کو نوہ باب پہلی آئے سے چھٹی آئیت آپ گھر پر جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں اس عید میں بہت سے لوگ اس لیے شریک نہیں ہو سکے کیونکہ لوگ جو ہے وہ ناپاک تھے اس وجہ سے وہ عید میں نہیں آ سکے لوگ پہلے جب یہ عید منائی گئی پہلی دفعہ جب اس کو منائی گیا تو خون جو ہے وہ دروازوں کی چوکٹ پر لگایا گیا لیکن اس کے بعد خون جو ہے اسے مذبہ کی اوپر چھڑکنے کا انتظام نظام جو ہے وہ رائج ہو گیا کہ جب قدامن کے مذبہ کے پاس قربانی کی جاتی ہے تو خون بھی جو ہے اسے مذبہ پر چھڑکا گیا اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو روایات ہیں وہ تبدیل ہوتی گئیں مصر میں اسے ایک رات منایا گیا تھا مصر میں کتنی دیر منایا گیا تھا اسے لیکن بعد میں آئندہ آنے والے سالوں میں مصر میں اسے نکلنے کے بعد قوم یہود رہے اسے عید کے طور پر جب لیا تو یہ آٹھ آٹھ دن عید فسا کو منایا کرتے تھے کتنی دن منایا کرتے تھے آٹھ دن مناتے تھے اور اس میں قربانیاں ہوتی رہتی یروشلیم میں جو قربان گاتی جو مذبہ تھا اس پر قربانی کی جاتی اور برہ کا جو خون ہے وہ مذبہ کے اوپر چھڑکا جاتا بعد میں جب وقت تبدیل ہوتا گیا نئی نئی باتیں اور روایات آ گئی تو پھر لوگوں نے وہ روٹی جو وہ لے کر کھاتے تھے اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی شامل کر لیا کہ اس میں وہ میں کے چار پیالے لیتے اور ان چاروں پیالوں میں وہ پانی کی امیزش کرتے پانی ملاتے اور اس کو ساتھ پیتے اور اس گوشت کو فسا کی قربانی کا جو گوشت ہے اس کو کھاتے اور زبور نمبر 113 سے لے کر زبور 118 تک کے جو زبور ہیں وہ ان کو پڑھتے یا گایا کرتے تھے اس کا ذکر شریعت میں نہیں تھا لیکن یہودی ربیوں نے اس کی روایات جو ہیں اس کو بنا لی بچے کو خموش کروائیں لیکن ستر عیسوی کے بعد ستر عیسوی کے بعد جب مسیح اسوہ اسمان پر چلے گئے اور جنرل تیتس تائٹس نے آ کر آج تک حیکل جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوئی اب یہودی فسا کی قربانی جو ہے اسے حیکل میں نہیں کرتے اور نہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح قربانی کو کرتے ہیں جیسے پہلی قربانی کی گئی کیونکہ قربانی اس سے پہلے کہاں پر ہو رہی تھی جی حیکل میں کہاں پر ہو رہی تھی جب حیکل نہیں رہی تو قربانی بھی بڑے عرصہ تک نہیں کی گئی آج بھی اگر وہ گوشت کھاتے ہیں تو اس قربانی کو وہ اس طرح نہیں دیکھتے یا اس طرح نہیں مناتے یہ قربانی جو فسا کی قربانی ہے یہ قربانی ہمیں مسیح یسو کے قریب لے کر جاتی ہے کیوں میں نے کوئی پانچ دس منٹ پندرہ منٹ اس بات کے لئے لگائے اس قربانی کے بارے میں بتانے کے لئے تاکہ ہم مسیح یسو کی قربانی کے بارے میں بھی جان سکیں خداون کے کلاب میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ مسیح یسو پکڑوائے جاتے فسا کا دن جو ہے وہ قریب آیا اور مسیح یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ شہر میں جاؤ تمہیں شخص ایک شخص کے پاس جانا اسے کہنا استاد کو بالا کھانا کی ضرورت ہے وہ تمہیں عراستہ کیو وہ بالا کھانا دکھائے گا مسیح یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پر گئے لیکن یہ عید فسا جو شاگردوں نے جو یہودی تھے یہ عید فسا جو انہوں نے منائی یہ عید فسا دوسری عید فسا جو منائی گئی ان سے بالکل مختلف تھی کیوں کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس عید فسا میں وہ برہ کا خون کہاں کہاں پر لگاتے تھے جی دروازے کی چوکٹ کے اوپر اور بازوں پر لگاتے تھے لیکن یہاں پر برہ کا خون بھی نہیں اور نہ یہاں پر برہ نظر آتا ہے بلکہ ایک انسان نظر آتا ہے جس کے لیے یہنہ ببتسمہ دینے والے نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا یہنہ کینجل اس کے پہلے باپ کی انیشوی آیت میں لکھا ہے کہ دوسرے دن جب اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے یسو کو دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے یہ کس کا برہ ہے خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے جو جہان کے گناہ کیا کرتا ہے یہاں پر اس فسا کے موقع پر جس برہ کا خون لگایا گیا اس نے پلوٹوں کو مرنے سے تو بچا لیا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ پلوٹے کبھی مرے نہیں وہ پلوٹے مر گئے کچھ تو بیہ بانی سفر میں چالیس دن کا سفر جو چالیس سالوں پر چلا گیا اس سفر کے اندر مر گئے بوڑے ہو کر مر گئے ان میں موسیٰ بھی ہے جو وعدہ کی اسے زمین میں داخل نہ ہو پایا سوائے دو لوگوں کے باقی سب لوگ مر گئے یہ وہ برہ کا خون ہے اس نے اس موت کے فرشتہ سے تو بچا لیا لیکن یسو مسیح جو خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ شپاتا نہیں بلکہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہ برہ ہے جو شاگردوں کے بیچ میں موجود ہے اور مسیح یسو نے کہا وہاں پر فسا جب منائی گئی خلوش کی کتاب بارویں باب میں تو لوگوں نے اس برہ کا جو زبا کیا گیا تھا اس کا خون دروازوں کی چوکٹ پر لگایا اور گوشت جو ہے اسے بھون کر کھایا لیکن یسو مسیح جو خدا کا برہ ہے جب اس نے روٹی توڑی تو اس نے کہا یہ روٹی میرے بدن کی علامت ہے یہ روٹی کس بات کی علامت ہے کہ جیسے یہ روٹی توڑی گئی ہے مسیح نے کہا کہ میرا بدن بھی توڑا جائے گا اور جیسے وہ لوگ جو اسرائیلی لوگ تھے وہ مسیح خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ جو برہ کے گوشت میں سے شریک ہوئے اس میں سے انہوں نے کھایا صرف پیلوٹیں محفوظ نہیں رہے بلکہ پیلوٹوں کے ماں باپ دوسرے بچے بھی ان کے محفوظ رہے کیوں؟ کیونکہ وہ برہ کے گوشت میں شریک ہوئے تھے اور اسی طرح مسیح یسو نے بھی جب وہ آخری فسا کے موقع پر اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے روٹی توڑی اور کہا کہ لو یہ میرا بدن ہے کیا کہا یہ میرا؟ یسو مسیح کا بدن جب ہم اس پہ شریک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں پھر دنیاوی پریشانیاں اور مصیبتیں تو آتی ہیں اور آئیں گی لیکن وہ ہمیں خدا سے اور اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی یہاں پر جب انہوں نے مصر میں اس برہ کے گوشت میں سکھایا تو یہ لوگ مصر کی غلامی میں سے نکلے یہ اس بڑے سمندر میں سے گزرے کیونکہ یہ خدا کے حکم کے مطابق برہ کے گوشت میں شریک تھے آج جب میرے عزیزو ہم اس دنیا میں ہیں آج جب ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی غیر اقوام میں بسر کر رہے ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا کیونکہ جب ہم برہ یعنی یسو مسیح کے گوشت میں شریک ہوتے ہیں اس کے بدن میں شریک ہوتے ہیں تو اس کی شرکت کے باعث ہم دنیا پر غالب آتے ہیں مسیح یسو نے کہا مسیح یسو کا یہ فرمان ہے کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں میں کیا آیا ہوں دنیا پر جب مسیح یسو دنیا پر غالب آیا ہے تو وہ پریشانیوں میں وہ مسائل میں وہ ہمارے گناہوں میں وہ ہماری کمزوریوں میں ہمیں دنیا پر غالبانی کے توفیق بخشے گا کیوں کیونکہ ہم اس کے بدن کے شریک ہیں ہم کیا ہیں اس کے بدن کے دوسری بات جو اس قربانی کے اندر اس فسا کی قربانی کے اندر شامل تھی اہم بات اس کا خون ہے یاد رکھیں جب بھی خدا نے کبھی کوئی اہد باندھا جب بھی خدا نے کوئی اہد باندھا تو اس کے لیے خون جو ہے خدا انہوں اس کو درمیان میں لے کر آیا پہلا گناہ جو باغی ادن میں ہوا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا انہوں نے پکارا اے آدم تو کہا ہے آدم نے کہا کہ اے خدا انہوں میں ننگا ہوں میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا تو خدا انہوں نے خود ان کے لیے چمڑے کے کرتے جو ہیں ان کو دیئے ان کو کونسی پشاج دیجی وہ کس میں چھپے ہوئے تھے پتوں میں انہوں نے اپنے ہاں کو چھپایا تھا لیکن خدا انہوں نے چمڑے کے کرتے ان کو دیئے اور چمڑا جو ہے وہ جانور سے آصل کیا جاتا ہے خدا انہوں نے پہلا اہہ جو ہے وہ بھی خون کے باعث خون سے ہی باندھا اور وہ یہ تھا کہ خدا انہوں نے ان کے ننگ کو دھانپنے کے لیے خدا انہوں نے ان کی برہنگی کو دھانپنے کے لیے ایک برہ وہاں پر زبا کیا تاکہ ان کا جو ننگ ہے وہ دھانپا جا سکے خدا انہوں نے جب بھی اہہد باندھا خون کے وسیلہ سے باندھا اور اس کے ساتھ جب ہم آگے نو کے طفان کے بعد دیکھتے ہیں تو خدا انہوں نے جب ساری دنیا ہلاک ہو گئی پانی سے تو خدا انہوں نے اہہد باندھا خدا انہوں نے کہا کہ اب میں دنیا کو دوبارہ پانی سے نہیں ماروں گا اور اس اہہد میں نو نے خدا انہوں نے خدا انہوں کے لیے قربانی کی یہاں پر بھی خون بھایا گیا اس کے بعد جب ہم مصر کے اندر جب خدا انہوں نے یہ کہتا ہے کہ وہ نو آفتیں جو آئیں ان میں میں نے تمہیں محفوظ رکھا جس میں مینڈرک ہیں ٹٹیٹیاں ہیں پانی کا خون بن جانا اور بہت ساری آفتیں ہیں ہمیں خدا انہوں کے کلام ان کا ذکر ملتا ہے خدا انہوں نے اس میں محفوظ رکھا لیکن اب جب انسان کی بات آگئی خدا انہوں نے کہا کہ تمہیں بچانے کے لیے ضروری ہے کہ خون جو ہے وہ سامنے ہو تاکہ خون کے باعث خدا ان کو جو اس گھر کے اندر جس کے دروازے کی چوکٹ پر خون لگا ہے خدا انہوں نے اسے محفوظ رکھے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی خون کا استعمال کیا گیا اور مسیح یسو نے بھی جب وہ آخری فسا کے موقع پر اپنے شاگیدوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو مسیح یسو نے پیالہ لیا اور پیالہ لے کر کہا یہ پیالہ میرے خون میں کیا ہے ایک نیا اہد ہے یہ پیالہ میرے خون میں کیا ہے ایک نیا اہد یعنی ایک نیا وعدہ خدا کا ایک نیا وعدہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب ہمیں اپنے دروازوں کی اوپر خون لگانے کی ضرورت نہیں اب ہمیں اپنے پیلوٹوں کو بچانے کے لیے اب ہمیں اپنے خاندانوں کے لیے جانوروں کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسیح یسو کے خون نے ایک نیا وعدہ خدا کا اور ہمارا ایگریمنٹ جو ہے اس کو قائم کر دی ہے جس کے وسیلہ سے اب ہم جو مسیح پر اور اس کے سلیبی کفارہ پر ایمان لے کراتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اس جگہ پر یہ پیلوٹے اس ہلاکت سے اس دسویں آفت سے تو محفوظ رہے لیکن وہ بھیابان میں جا کر مر گئے دھیر ہو گئے لیکن یسو کا خون ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ کونسی زندگی پاتا ہے ہمیشہ کی زندگی سبوں نے کونسی زندگی دنیا میں یہ جسمانی یہ جسم یہ جسمانی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن خداون کی طرف سے ہم ایک ایسی زندگی ملے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس خون نے پیلوٹوں کو تو محفوظ کر لیا لیکن یسو کا خون پوری بنی نو انسان کیلئے دیا گیا ہے اور کلام لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک لوٹا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی کیا کرے اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو ان لوگوں کی طرح نہیں جو بیابان میں ہلاک ہو گئے ان لوگوں کی طرح نہیں جو مصر میں ہلاک ہو گئے بلکہ جو اس پر ایمان لاتا ہے کلام علیہ کیا کہ وہ ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے ہمیشہ کی زندگی پائے ایک اہد وہ بھی ہے جو ابراہام کے ساتھ خداون نے باندھا کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے ابراہام کو وعدہ کرنے کے پچیس سال کے بعد اولاد جیسی برکت دی اس کی بزرگی قیام میں بیوی بھی بزرگ ہے خود بھی بزرگ ہے اور جب وعدہ کی کوئی اولاد فرزن ازحاق بخشا تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے کہا کسے قربان کر وہ اسے لے کر موریہ کے پہاڑ کی جانب چل پڑا راستے میں وہ ازحاق جو ابھی بچہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ باپ ہمارے پاس چھوری بھی ہے لکڑیاں بھی ہیں قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں برہ کہاں پر ہے تو خداون کے بندہ ابراہام نے ایمان سے اس بات کو کہا پیدائش کی کتاب اس کے باعث میں باب اور اس کی ساتھویں آیت کے حمد سے ذکر ملتا ہے ابراہام نے کہا خداون آپ مہیا کرے گا خداون کیا کرے گا آپ مہیا کرے گا برہ خداون آپ مہیا کرے گا اور ابراہام جو خداون کی فرما برداری میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری چلانے والا تھا خداون نے اس کے ہاتھ کو روک لیا اور خداون نے اس پہاڑ پر اسے مہیا کیا اور لکھا ہے کہ خداون کا کلامی کہتا ہے کہ ابراہام نے کہا کہ خداون کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے خداون نے ابراہام کو مہیا کیا اور آج میرے اور آپ کے لئے بھی خوشی کی بات ہے کہ یسو مسیح جو خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے جو تکمیل فصہ ہے یہ فصہ جسے قوم بنی اسرائیل مناتے آ رہے تھے یہ فصہ آدھی فصہ ہے کیونکہ ہر سال فصہ منانی پڑتی ہر سال مذہبہ پر خون چھڑکنا پڑتا لیکن یسو مسیح کی قربانی یسو مسیح کا قربان ہونا فصہ کی تکمیل ہے کیونکہ اس فصہ میں تو صرف پیلوٹھے بچے لیکن یسو مسیح کی قربانی میں اور اس کی قربانی میں شریک ہونے کی وسیرہ سے ہر وہ زندگی ہر وہ مذہب ہر وہ رنگ ہر وہ نسل جو اس پر ایمان لے آتی ہے وہ خدا کی فرزن خدا کی لائق بن جاتی ہے اور اس کی وراثت کو حاصل کر لیتی ہے جس کا وعدہ خداون نے کیا ہے میرے عزیزو آج بھی بہت سے لوگ بہت سے قربانیوں کو مانتے ہیں سامری جو یہودیوں میں سے نکلا ہوا ایک مذہب ہے وہ کوہِ گرزین جو ہے اس پر آج بھی ایسے ہی قربانیاں کرتے ہیں کیا ہم بھی کسی قربانی کی تلاش میں تو نہیں ہم بھی کسی قربانی کے گوشت کو کھانے کی تلاش میں تو نہیں اگر اس گوشت میں شریک ہوتے ہیں تو پھر یہ روٹی جس کے لیے مسیح نے کہا یہ پیالہ جس کے لیے مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کرتے رہنا اگر ہم اس گوشت میں اور اس روٹی میں بھی شریک ہوتے ہیں ہم اس خون میں بھی اور اس پیالے میں بھی شریک ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مسیح یسو کی ایک ہی بار قربانی کے وسیلہ سے عبرانیوں کو مصنف کہتا ہے کہ اس نے پاک تلین مقام میں ایک ہی بار داخل ہو کر کتنی بار داخل ہو کر ایک ہی بار داخل ہو کر کلام علی کا ہے اس نے عبدی خلاصی کروائی وہ ایک ہی بار باپ کے پاس خون لے کر گیا اور اس نے عبدی خلاصی کرائی اور اب دوہزار سال ہو چکے اب بھی جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اب ہمیں کسی فسا کی اب ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں کیونکہ جس قربانی میں ہم نے شریک ہونا تھا ہم شریک ہو چکے اب ہمیں اس قربانی میں جس میں ہم شریک ہوئے ہیں ہمیں اس کی یادگاری میں آنا ہے جیسے پہلی فسا منائی گئی اور اس کے بعد یہ لوگ جب تک حیکل قائم رہی اس فسا کو مناتے رہے آج جب تک ہم زندہ ہیں مسیح اسو نے کہا کہ میں یہ پیالہ جب تک دوبارہ بادشاہی میں آؤں دوبارہ نہیں پیوں گا میری یادگاری کے لئے جب تک میں واپس نہ ہوں ایسا ہی کرتے رہنا کسی اور قربانی کسی اور گوشت کسی اور چیز میں شریک ہونے یا شریک کرنے کا حکم خدا من یسو مسیح نے ہمیں نہیں دیا مسیح اسو کی قربانی تکمیل فسا ہے اس فسا نے پیلوٹوں کو بچایا اس فسا نے پوری دنیا کو بچایا اس فسا نے ایک روایہ دی اس فسا نے ایک روایہ دی مسیح کی قربانی نے اس فسا کو تکمیل بکشی آج ہم آدھی ادوری قربانی میں شریک ہوتے ہیں یا پوری قربانی میں آج ہمیں یہ سوچنا ہے اگر ہم پوری قربانی میں شریک ہیں تو ہم واقعی خدا من کی لائق فرزاند ہیں لیکن آج بھی اگر ہم دوسری قربانیوں میں آتے ہیں یہ شریک ہوتے ہیں تو اپنا محاسبہ ضرور کریں اپنا جائزہ لیں اور پوچھیں کہ اے خدا من کیا میرا یہ شامل ہونا میرے لئے اور میرے خاندان کی برکت کا باعث ہے اگر نہیں تو ایسی چیزوں کو ترک کریں کیونکہ مسیح کی قربانی فسا کی تکمیل ہے خدا من اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب سننے والی زندگیوں کو اور عمل کرنے والی زندگیوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین